ڈاوزکار دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آر سی اوڈ ٹوڈے آئیے جان لیتے ہیں ابھی کی لیٹیٹ اپ ڈیٹ کی بارے میں ابھی کی بریکنگ نیوز ہے اور آپ کی لیے بڑی خبر ہے آپ کے جہن میں جو بھی سوال ہے سوی سوال کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا میرا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں آڈینس ریٹنسن اچھا رہتا ہے کیونکہ دس میٹ کا ویڈیو ہوتا ہے تو کم سے کم آپ لوگ چ منٹ دیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں میں ایک کمی ہے آپ ویڈیو کو نہ لائک کرتے ہیں نہ ڈسلائک کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں نہیں پسند آتا ہے تو ڈسلائک کریں کوئی کمی ہو تو کمیٹ ووکس میں ہوتا ہے اپنی رائے دیں مجھے خوشی ہوگی میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی جانکاریاں لاؤں گا سب سے پہلے صحیح ستھیک جانکاری دینے کا پریاز کروں گا بہت آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ہم سے جوڑنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن دبا دیں اور پر سیڑ کر دیں جسے ہمارے ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں دیکھئے نئے پرامی سچھک بھرتی کو لے کر سبی کے جہن میں سوال ہے اور سبھی لوگ اس کے لئے سنگھرس بھی کر رہے ہیں ایک سوال سب سے اہم ہے سوپر ٹیٹ کی پریچھا ہو پائے گیا نئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آدھرس اچار سہیتہ میں سوپر ٹیٹ کی پریچھا ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ UPSC کے دوارہ بھرتی پریچھا کلینڈر جو جاری کیا گیا ہے وہ آدھرس اچار سہیتہ میں پریچھا کرانے کے لئے جاری کیا گیا میرا کہنے کا تاج پر ہے جو بھی ڈیٹ ہے اس میں آدھرس اچار سہیتہ رہے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں UPSC کو آپ انی بھرتی بورڈ یا آیوک سے نہیں جوڑ سکتے ہیں دوسری بات جو بھی پریچھائیں ہو رہی ہیں آدھرس اچار سہیتہ میں وہ جو ہے مکھ پریچھا ہے نہ کی پرارم بھی پریچھا ہے جس میں کنڈیڈیٹ کے سنگھیا آدھیک ہو سب سے پہلے آپ کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ آدھرس اچار سہیتہ چناؤں سے کتنی دن پہلے لاغو آدھرس اچار سہیتہ لگ جاتی ہے اس پیریڈ میں کون کون سے کام نہیں ہو سکتی ہے میں آپ سب سے بتانا چاہتا ہوں کی اس کا کوئی سمیں نہیں ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو لاغو ہوگی یا اتنے دن پہلے لاغو ہوگی جب چناؤ آئوک کے دوارہ چناؤں کی تیسی کی گھوشنہ کی جاتی ہے اسی دن سے آدھرس اچار سہیتہ لاغو ہو جاتی ہے اور کاؤنٹنگ تک لاغو رہتی ہے اس کے بعد آدھرس اچار سہیتہ سماپت ہو جاتی ہے اب اس بیچ میں آپ لوگ لبھاؤنے وادے نہیں کر سکتے ہیں بینہ پولیس کے پرمیشن کے آپ ریلی نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو پی پی اسی کے دوارہ جب آدھرس اچار سہیتہ لاغو ہو گئی اسے سمیں پریشتہ کیا جائے گا یو پی پی اسی کا جو بھرتی پریشتہ کلینڈر ہے اسے اٹھا کر دیکھ لیجی ایک بھی پرارم بھی پریشتہ کیا نہیں ہو رہا ہے اور یو پی پی اسی کی تلنا آپ انی بورڈوں سے نہیں کر سکتے ہیں انی آیوگوں سے نہیں کر سکتے ہیں یو پی پی اسی اور انی آیوگ اور بورڈ میں جمین آسمان کا فرق ہے پرارم بھی پریشتہ میں کنڈیڈیٹ کی سنخیہ زیادہ ہوتی ہے اور مخ پریشتہ میں کنڈیڈیٹ کی سنخیہ کم ہوتی ہے جو پرارم بھی پریشتہ کا پریڈام ہوگا وہ آدھرس اچار سہیتہ کے پہلے آ جائے گا اس کے بعد جو ہے مخ کی پریشتہ ہوگی اور میں آپ سبی کو بتانا بھی پریشتہ کی پریشتہ کی پریشتہ یوں پیٹ ہے کیونکہ یوپی ٹیٹ کا نوڈیفیکیشن الگزاری ہوتا ہے اور سوپر ٹیٹ کا نوڈیفیکیشن الگزاری ہوتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریچھا کیسے ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں اگر کسی پریچھا سے سرکار کو وینفیٹ ہوتا ہے لوگ لبھاؤنا ہوتا ہے کنڈیڈیٹ ادھیک ہوتے ہیں تو بیپچھی پارٹیوں کے دوارہ اس پر اوڈیکشن کیا جا سکتا ہے اس لیے چناؤں چناؤں آیوگ کی پریمیشن کے بینا اتفرس کی یوگی سرکار کسی بھی پریچھا کا آیوجن نہیں کرے گی جو کی پرارمبک ہوگا جس میں کنڈیڈیٹ کی سنکھیہ ادھیک ہوگی پریچھا کیسے ہو سکتی ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اگر یوگی سرکار کے دوارہ چناؤں آیوگ سے پریمیشن لے لیا جائے اور چناؤں آیوگ پریمیشن دے دی تو پریچھا کا آیوجن ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں صاحب صاحب دکھا گیا ہے جب آدھر سچار سہیتہ لاغو ہوتی ہے تو اس میں کئی نیم لگائے گئے ہیں کئی ایکٹ ہیں اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو زانکاری مل جائے گی اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ریلی پولیس کی پریمیشن سے کر سکتے ہیں سرکاری نوکری کے سمبند میں نیوکتی نہیں دی جائے گی نیوکتی نہیں دی جائے گی دینا ہے تو چناؤں آیوگ سے پریمیشن لیں پریچھا نہیں ہو سکتی ہے اگر کروانا ہے تو چناؤں آیوگ سے پریمیشن لیں پرارمبی پریچھا خاص کر نہیں ہوتی ہے آدھر سچار سہیتہ میں اس میں کنڈیڈیٹ کی سنکھیا عدیق ہوتی ہے کیونکہ لوگ کو لبھانا ہوتا ہے سبھی کو لبھانے کا پریہاس کیا جاتا ہے اس میں کنڈیڈیٹ عدیق ہوتے ہیں اس لئے اس پریچھا کا عوجن نہیں ہوتا ہے ہاں کیندر میں بی جی پی کی سرکار ہے راج میں بی جی پی کی سرکار ہے اگر سرکار چاہے تو چناؤں آیوگ سے پریمیشن لے سکتی ہے اور چناؤں آیوگ پریمیشن دے سکتا ہے اور سرکار نے من بنا لیا ہے کہ چناؤں آیوگ سے پریمیشن لیا جائے گا لیکن جب آپ لوگ سانت بیٹھے رہیں گے تو سرکار بھی سانت بیٹھے رہے گی سرکار تو چاہتی ہے کہ بھرتی نہ ہو سرکار کہتی ہے کہ چھاتروں کے انپات میں سچھک صحیح ہیں لیکن آپ کے پریسر کی وجہ سے اور انہتر جار سچھک بھرتی کا جو معاملہ ہے جو کی انہتر جار سچھک بھرتی کے سینٹ ہیں اسے انہتر جار سچھک بھرتی میں جوڑنے کی مانگ کی جا رہی ہے آرچھن کو لے کر بیواد ہے اس بیواد کو دبانے کے لیے سرکار کی دورا نئی سچھک بھرتی کی گھوشنہ کی جائے گی سچائے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیکٹ بتا رہا ہوں نہ یا ٹویٹر ابھیان کا فرق ہے نہ پوشٹر ابھیان کا فرق ہے ہاں کچھ فرق ہے تو آپ کے دھرنے کا فرق ہے جو آپ جیل میں گئے میڈیا میں خبریں آئیں اس کا فرق ہے کیونکہ 2022 کا چناؤ یوگی جی کے لیے بہت سی ایمپورٹنٹ ہے بی دی پی کے لیے بہت سی ایمپورٹنٹ ہے اور یوہ ورگ ناراج ہے آرچھڑ کو لے کر او بی سی ورگ ناراج ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے سرکار کے دوبارہ اکٹوبر ماہ میں نئی سیچھک بھرتی کی گھوشنہ کی جا سکتی ہے سمجھتی کی ریپورٹ اکٹوبر میں آئے گی نہ کی سپتمبر میں میری باتوں کو آپ سمجھئے گا آپ کتنے پدوں پر بھرتی کا بگیاپل زاری ہو سکتا دیکھئے اکیاون ہزار ایک سو بارہ تو حلف نامہ سرکار کے دوارہ پہلے سپریم کون میں دیا گیا ہے ادھر آنسٹھ ہزار پان سو سیچھک بھرتی میں بائیس ہزار پد رکھتا ہے بائیس ہزار سے ادھیک پد رکھتا ہے اب اکیاون ہزار ایک سو بارہ پلس بائیس ہزار کم سے کم تیہتہ ہزار پد اوپر بھرتی کا بگیاپل زاری ہوگا اس سے کم پد اوپر بھرتی کا بگیاپل زاری نہیں ہوگا جب بھی بگیاپل آئے گا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سارے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں بھائیہ میں نیو چینل چلاتا ہوں میں آپ کو صحیح جانکاری دیتا ہوں ہمیسہ صحیح جانکاری دیتا چلا آیا ہوں اور میرا کام ہے آپ کو صحیح جانکاری دینا نہ کی بھرمیت کرنا سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکار اگر چاہے گی تو سوپر ٹیٹ کی پریچھا جنوری ماں میں ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے کہ دف جنوری تک سوپر ٹیٹ ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا چلیئے مان لیتے ہیں یوپیٹر کی پریچھا دسمبر کی بجائے نومبر میں ہونے جا رہی ہے سرکار کی دورہ پریچھا میں جلدی دکھائی جا رہی ہے سمیسے پریچھا کرایا جا رہا ہے اور پریچھا کیوں کرایا جا رہا ہے آپ کا کہنا ہے کہ نئی پرابری سچھا بھرتی سرکار دینا چاہتی ہے تب ہی پریچھا سمیسے ہو رہا ہے جلدی ہو رہا ہے دسمبر کی بجائے نومبر میں پریچھا کا آیوجن ہونے جا رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ چناؤں کی وجہ سے کیونکہ چناؤں میں اجکاری کرمچاری بیست ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے منتری جی کے دوارہ نردیس دیا گیا ہے کہ نومبر میں ہی پریچھا کو کنڈیٹ کرا لیا جائے اس کے بارے میں 7 اگست 2021 کے بعد یعنی کہ 8 یا 9 اگست کو میرے دوارہ ایک ویڈیو کے مادرم سے جانکاری دی گئی تھی اور یہی بات بتایا گیا تھا جو آج سما چار پتروں میں آپ پڑھ رہے ہیں 28 نومبر 2021 کو پریچھا کا ایوجن ہو جانے کے بعد پریڈام آنا باقی رہے گا پریڈام آپ کا 15 سے 20 دسمبر کے بیچ میں جاری کر دیا جاتا ہے اس سے 7 سے 8 دنوں کے بعد نئی پرامیش ایچھت بھرتی کا بگیاپن جاری کر دیا جائے تو آپ بتائیے کی آبیدن پرکریہ چلے گی یا نہیں اور کتنا دن چلے گی کم سے کم آپ بتائیے کم سے کم میرا ماننہ ہے کم سے کم میں بہت کم کر دیتا ہوں تو 10 سے 15 دن اس سے کم نہیں چلے گی اور سرکار اب کی بار آپ کو سنسودھن کا موقع بھی دے گی کہ آپ اپنے فارم میں سنسودھن کر لیجئے اگر آپ کے فارم میں ٹروٹی ہے کبھی دیا ہو یا نہ دیا ہو اگر پچھلے میں دیا ہے تو آپ کی بار ہو سکتا ہے دو چار دن آپ کو اور دے دے اس لیے کیونکہ اب کی بار سنسودھن کو لے کر بھی دھنہ پردرشن کیا گیا تھا تو سرکار پہلے سے ستر گئے آپ بتائیے کہ پندرہ جنوری آپ پہنچ گئے یا نہیں اس کے بعد آپ کے لئے سینٹر بنے گا ایڈمیٹ کارڈ جاری ہوگا اور ایڈمیٹ کارڈ ہمیشہ پریچھا سے سات دن پہلے جاری کر دیا جاتا ہے کم سے کم سات دن پہلے سات دس اور چودہ دن کا ایک نیم ہوتا ہے سات دس چودہ اگر ویب سائٹ نہیں چل رہی ہے ویب سائٹ کریس ہو گئی تو ہو سکتا ہے ایک دن بلنب ہو جائے نہیں تو سات دس چودہ دن کے اندر ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے یا سبھی آئیو بورڈ کا کام ہے آپ پھروری میں پرویس کر گئے یا نہیں آپ بتائیے کہ آپ کی پریچھا کس مہینے میں کنڈیٹ کرائے جائے گی اور پھروری ماں سے ہی چناؤ اسٹارٹ ہوگا ہاں چناؤ آئیوک چاہے تو جو چناؤ پھروری ماں میں ہونا ہے اسے مارچ کر سکتا ہے اپنیل کر سکتا ہے کیونکہ جو مکونتری کے سپت گرہنڈ کا دن ہوتا ہے اس سے چھ مہینے تک چناؤ کے ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کروڑا کی مہماری میں ایسا ہو سکتا ہے لہراتی ہے چوتھی لہراتی اس ورد نہ کریں تیسری لہراتی ہے چوتھی لہراتی ہے تب تو آپ کی پریچھا ہو سکتی ہے اگر کروڑنا کی تیسری لہراتی ہے چناؤ آئیوک کے دوارا چناؤ میں بلنبے کیا جاتا ہے چناؤ کی ڈیٹ بڑھائی جاتی ہے تو آپ کی پریچھا بھی نہیں ہو پائے گی کہ کروڑنا کی مہماری میں اگر چناؤ کا ڈیٹ بڑھائی جاتا ہے تو آپ کی پریچھا بھی نہیں ہوگی اب آپ سوچئے کہ سرکار کی دورہ کس آدھار پر پریچھا کا آجن کرائے جائے گا کیا جنوری ماں میں پریچھا ہو پانا سمبھو دیکھ رہا ہے میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں ایک دن کی تیاری سے نہ کوئی آئیس بنتا ہے نہ کوئی پیسیس بنتا ہے نہ کوئی سچھک بنتا ہے تیاری برسوں کرنی پڑتی ہے سنگھرش کرنا پڑتا ہے لیکن میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا ہے اٹھائیس نومبر کو یوپیٹیٹ کی پریچھا ہو جائے پندرہ سے بیس دیسمبر کو پریچھا کا پیڑام آ جائے سات دن بعد نئی سچھک بھرچے کا بیگیاپن زاری کر دیا جائے کم سے کم دس سے پندرہ دن آویدن پرکریہ چلے آویدن پرکریہ کے بعد تین سے پانچ دن آپ کو سنسودھن کا موقع دیا جائے اگزام کے لیے سنٹرڈ ہو جائے اگزام کے سات دن پہلے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ زاری کیا جائے آپ بتائیے آپ کے پاس کتنا سمیں بچ رہا ہے آپ کس مہینے میں پریویس کر گئے اس کے بارے میں بتائیے سرکار چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے اور سرکار اگر آپ کو آویدن کا پانچ دن موقع دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو سرکار کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن سرکار کرنا چاہے گی تب اور سرکار کی منصہ نہیں ہوگی آپ کو نوکری دینی کی تب تب کیا کریں گیا تو آپ کو اس کے لیے سنگھرس کرنا پڑے گا اگر یہی اٹھائیس نومبر کی پریچھا نومبر کے پہلے سفتہ میں ہو جاتی اور پریڈام نومبر میں آ جاتا تو آپ کی پریچھا پندرہ جنوری سے پہلے ہو جاتی سپر ٹیٹ کی پریچھا پندرہ جنوری کے پہلے کنڈیکٹ کرا لی جاتی رہی بات انی بورڈ اور آیو کی جیسے یو پی پی اسٹی کی بات کیے ہیں آپ بتائیے کہ آدھس اچار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد کوئی بھی پرادم بھی پریچھا ہونے جا رہے ہیں جس میں کنڈیڈیٹ کی سنکھیاں ادھک ہو اور سنٹر ادھک بنانا پڑے کوئی ایک پریچھا آپ لوگ بتا دیجے سبھی موقع پریچھا کنڈیڈ کرا جائے گی جس میں کنڈیڈیٹ کی سنکھیاں کم ہوگی اور گارڈک کرنے والے ٹیچروں کی سنکھیاں بھی کم ہوگی کرمچاریوں کی سنکھیاں کم ہوگی لیکن پرارمبی پریچھا میں بہت سارے کرمچاری لگیں گے بہت سارے اسکول لگیں گے اور جو بھی کرمچاری اجکاری ہوں گے چوناؤں میں بیسٹ ہوں گے اب میری باتوں کو جھان سے سنیے گا اور سمجھئے گا میں آپ کو بہتری ڈھنگ سے سمجھا رہا ہوں جہاں تک نے یو پی ٹیٹ کے نوٹیفیکیشن کی بات تو نوٹیفیکیشن تیار ہو چکا ہے سارسن کی طرف سے ابھی کوئی نوٹیس پی این پی کو پریسیت نہیں کیا گیا ہے جبکہ پریچھا تیسی پر محل لگ گئی ہے جب تک پریسیت نہیں ہوگا اور لیٹر پی این پی کو پرابت نہیں ہوگا تب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا نوٹیفیکیشن کم آئے گا اس کے سمجھ میں پچھلے ویڈیو میں میری دور آپ کو بتایا گیا تھا ایک اور مہت پورزانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں سچھا میتروں کو لے کر جیسا کی ایک اپواہ چل رہی ہے اور جیسا کی چھوٹے پموٹے نیتا کی دورا سچھا میتروں کم سہیک ادھیاپک بنا دیں گے بھائیہ سپریم کورڈ میں ماملہ چلا گیا ہے کوئی انپڑ گوان بھوچ نہیں ہے سبھی کو اس بات کی جانکاری ہے کہ سپریم کورڈ نے ایک بار آدیس دے دیا ہے اب اس میں بجلاؤں نہیں ہو سکتا ہے نہیں تو ماملہ پھر سپریم کورڈ جائے گا اور اکھلیس یادوں کے دورا جو سپا کے راشتی ادھیج ان کے دورا اگر کوئی بیان دیا جاتا ہے تب آپ لوگ باتوں پر بشواث کریے نیتاؤں کی باتوں پر بشواث اب مت کریں نیتاؤں کی دورا کئی پرکار کی بیان دیے جاتے ہیں ان کو اپنا اوٹ لینا ہے بھائیہ ان کے بیدھان سبھا چھتر میں سنسدی چھتر میں کوئی سچھا میتر ہوگا ایسی گوشنائے کریں گے ٹویٹ کریں گے تو آپ پڑھے گا تو ان کو اوٹ جرور کرے گا لیکن سپا راشتی ادھیج اکھلیس یادوں کی دورا کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا ویسے کہنے کو تو یوگی جی نے بھی دوزار سترہ کے بیدھان سبھا چناؤں میں کہا تھا کہ ہم سچھا میتر کو پرماننٹ کر دیں گے تین مہینے میں نبی دنوں میں نبی دنوں میں پینڈی بھرتی پر اچھا کو پورا کر دیں گے چھ مہینے میں جوائننگ کر آ دیں گے کوئی بھرتی پینڈنگ نہیں رہے گی ابھی حالی میں بیٹھا کیے تھے کچھ ہوا موڈی جی نے کہا تھا کہ سب کے ایک آنڈ میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آ جائیں گے ہم جو بلک منی باہر سے لے آئیں گے کوئی گریب نہیں رہے گا کچھ ہوا انہوں نے ابھی بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے کرونا کی مہماری کو چھٹکیوں ختم کر دیں گے ہم اتنی دن کا سمجھ دیجئے کچھ ہوا تو نیتاؤں کی بات پر بشواست مت کریے جب مکہ منتری جی کے بات پر بشواست نہیں جب گھوشنہ پتر جاری ہوتا ہے اس میں جو جکر ہوتا اسی میں سے کچھ کام پورے ہوتے کچھ کام نہیں پورے ہوتے لیکن جو سرکاریں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کی گھوشنہ پتر کو آپ کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سرکار کی دورہ کیا کیا گھوشنہ کی گئی ہیں اور پان سال کے کاریکال میں سرکار کی دورہ جو گھوشنہ کی گئی تھی اس میں کتنا کام پورا ہوا ہے جس کا سب سے اچھا کام ہو جس نے سب سے زیادہ وعدہ کیا ہو زیادہ کام پورا کیا ہو اسی کو آپ سمجھن کریں ہمیشہ سرکاری نوکری کی بات کریں لیکن سرکاری نوکری اور روزگار میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ لوگ اس کو سمجھئے یہی بیہار میں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم 20 لاکھ روزگار دیں گے اور تیجسوی یادوں نے کہا کہ ہم 10 لاکھ سرکاری نوکری دیں گے اب لوگ روزگار اور سرکاری نوکری کو سمجھ نہیں پائے سرکاری نوکری ہوچیکا 40 جار 30 سیلری ملتی 25 جار سیلری ملتی لیکن روزگار میں 5000 ملے گا 7000 ملے گا 8000 ملے گا ٹھیلہ لگانا پڑے گا کھنچی لگانا پڑے گا دکان کھولنا پڑے گا پاپڑ بیچنا پڑے گا کلپی بیچنا پڑے گا پتہ نہیں کون سا روزگار آپ کو ملنے والا ہے تو باتوں کو سنیے اور سمجھیے جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوا کسی بھی چینل کے مادھن سے آپ کو زانکاری نہیں ملنے والی ہے اور سچھا میتر کبھی بھی سہائی کا ادھیاپک نہیں بن پائیں گے ایک کام ہو سکتا ہے انہیں بیٹر دے کر ان کو جو ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اگر ان کے پاس یوگیتہ ہوگی جس طرح سے یوگی سرکار نے دیا ہے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ بھی مت سوچئے کہ انہیں سہائی کا ادھیاپک بنا دیا جائے گا جیس دن اکھلے یادوں کی ہے لیکن آپ کو یا بھی سمجھ رہا ہوگا کہ سپریم کوڈ میں معاملہ گیا سپریم کوڈ نے آدھیس دیا ہے تو اس آدھیس کا اولنگھن اکلیس سرکار بھی نہیں کر سکتی اکلیس یادوں بھی نہیں کر سکتی ہیں تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا دیکھیں یوٹیوب پر کئی چینل ہیں کئی پرکار کی میڈیا ہیں اور کئی پرکار کی جانکاری آپ کو ملتی ہے سچائے کو آپ پڑھے لکھیں سچھک بننے جا رہے یوگ ہیں آپ کو باتوں کو سمجھنا ہے اس جانکاری کے لئے آپ ہم سے جوڑے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت پولے جائن جبھار دوستو نمسکار